دیکھئے یہاں کچھ حرف لکھے ہیں اور نیچے کچھ تصویریں بنی ہیں تو پہلے آپ ان حرف کو پڑھنے کی کوشش کریں کیا لکھا ہے یہ سین بلکل صحیح اب دوسرا حرف پڑھیں شین بلکل صحیح اور تیسرا حرف کیا ہے سواد اب ہم نے حرف پڑھ لیے آپ نے ان حرف کے بارے میں پہلے بھی پڑھا ہے نا اچھا تو اب آپ ان تصویروں کو دیکھیں پہلی تصویر دیکھیں اور بتائیں کہ یہ کس کی تصویر ہے سابون بلکل صحیح یہ سابون کی تصویر ہے اب آپ سوچیں کہ سابون کا لفظ کس حرف سے شروع ہو سکتا ہے سواد سے شروع ہوتا ہے بلکل صحیح سواد سے بنتا ہے سابون تو اب ہم کیا کریں گے سواد کو سابون سے ملائیں گے آپ اپنی کتاب پر سواد کے قریب پینسل رکھیں اور نیچے کی طرف لکیر لگاتے ہوئے سابون تک لے کریں اپنی پینسل کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بڑھاتے ہوئے آپ نے سابون تک پینسل کو لے کر آنا ہے لکیر لے کر آئیں نیچے کی طرف اور سابون کے قریب لاکر اپنی پینسل کو آپ نے روک دینا ہے اور دیکھیں آپ نے سواد کو سابون کی تصویر سے ملا لیا اب بڑھتے ہیں دوسری تصویر کی طرف آپ اس تصویر کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے ایک سیب بلکل صحیح سیب اب دیکھیں آپ سیب کا لفظ بولیں تو سب سے پہلے کس حرف کی آواز آ رہی ہے سین کی بلکل صحیح سین سابون تو یہ لکھا ہے سین کا حرف تو بتائیں اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے سین کو سیب کی تصویر سے ملانا ہے بلکل صحیح تو چلیں مل کر ملاتے ہیں آپ اپنی کتاب پر سین کے قریب پینسل رکھیں گے اور لکیر کو نیچے کی طرف بڑھاتے ہوئے آہستہ آہستہ سیب کے قریب لے کر جائیں اپنی پینسل کو سیب کے قریب لے کر جائیں اور یہاں پینسل کو روک دیں تصویر کے پاس اپنی پینسل کو آپ نے روک دینا ہے اور دیکھیں آپ نے سین کو سیب سے ملا لیا اب کس کی باری ہے؟ تیسری تصویر کی تو دیکھ کر بتائیں کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے شیر کی تصویر ہے بلکل صحیح آپ مجھے بتائیں کہ شیر کا لفظ کس حرف سے شروع ہوتا ہے شین سے شروع ہوتا ہے بلکل صحیح اور یہاں ہمارے پاس شین کا حرف لکھا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ شین کو شیر سے ملانا ہے بلکل صحیح تو چلیں ہم مل کر یہ کام کرتے ہیں اپنی پینسل کو شین کے قریب رکھیں اور نیچے کی طرف ایک لکیر لگائیں آہستہ آہستہ آپ نے لکیر کو نیچے کی طرف بڑھانا ہے اور شیر کی تصویر کے پاس لانا ہے اور تصویر کے پاس لاکر پینسل کو روک دینا ہے تو اس طرح ہم نے تینوں حرف کو ان کی صحیح تصویر سے ملا لیا اچھا تو اب آپ نیچے دیکھیں آپ کے صفحے پر نیچے کی طرف بھی تین حرف لکھے ہیں اور پھر حرف کے نیچے تصویریں بنی ہیں پہلا حرف کونسا ہے؟ زواد بلکل صحیح اب اگلا حرف پڑھیں توے اور آخری یعنی تیسرا لفظ کونسا لکھا ہے؟ زوے لکھا ہے بلکل صحیح تو اب ہم نیچے کی تصویریں دیکھتے ہیں آپ پہلی تصویر کو دیکھیں یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ یہ ہے ایک توتہ بلکل صحیح اور توتہ کا لفظ کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ سوچیں توے سے شروع ہوتا ہے بلکل صحیح اور یہاں توے کا حرف لکھا ہے یہ ہے توے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ توے کو توتہ سے ملانا ہے چلیں تو اپنی کتاب پر توے کے قریب پینسل رکھیں اور آہستہ آہستہ پینسل کو نیچے کی طرف بڑھاتے ہوئے آپ نے ایک لکیر لگانی ہے اور کس کے پاس لے کر جانی ہے؟ توتے کے پاس بلکل صحیح یوں آپ توتے کے ساتھ اپنی پینسل کو روک دیں گے دیکھیں کیا ہوا؟ توے کو ہم نے توتے کی تصویر سے ملا دیا اب آپ مجھے دوسری تصویر دیکھ کر بتائیں کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ ایک ضعیف کی تصویر ہے ضعیف جسے ہم بوڑھا بھی کہتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ضعیف کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو پہلی آواز کس حرف کی آتی ہے؟ ضعیف کی آتی ہے بلکل صحیح اور یہاں ہمارے پاس ضعیف کا حرف لکھا ہے تو ہم اس کو ضعیف کی تصویر سے ملا دیں گے آئیے مل کر یہ کرتے ہیں ضعیف کے پاس اپنی پینسل رکھیں اور اپنی کتاب پر ایک لکیر لگائیں نیچے کی طرف آہستہ آہستہ لکیر کو آپ نے ضعیف کے پاس لے کر جانا ہے اس تصویر کے قریب پینسل کو آپ روک دیں اور یوں ہم نے ایک لکیر لگا لی اب بتائیں کس کی باری ہے تیسری تصویر کی تو بتائیے دیکھ کر کہ یہ کس کی تصویر ہے یہ ہے بہت سے برطن بلکل صحیح اور برطنوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ضروف بھی کہا جاتا ہے بلکل صحیح اور جب میں ضروف کا لفظ بولوں تو پہلی آواز کس حرف کی آ رہی ہے سوچیں زوئے کی آ رہی ہے بلکل صحیح یہاں ہمارے پاس زوئے کا حرف لکھا ہے تو ہم نے زوئے کو اس تصویر سے ملانا ہے چلیں آپ بھی میرے ساتھ کوشش کریں زوئے کے قریب پینسل رکھیں اور اپنی کتاب پر اس طرح ایک لکیر لگائیے نیچے کی طرف اور برطن یعنی ضروف کے پاس لاکر پینسل کو آپ روک دیں تو دیکھیں ہم نے اس کام کو مکمل کر لیا اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ دوہرائی کرنے کی کوشش کرنی ہے موسیقی موسیقی